پاکستان کے معروف کوپیمہ محمد علی ستپارہ کا جست خاکی بھی اب تلاش کر لیا گیا ہے اور تصدیق ان کے بیٹے ساجد علی ستپارہ اور وزیر اطلاعات گلکن ملتستان نے کیا اچھا نیپالی جو تھے شورپاس کی گروپ نے انہوں نے کہا کہ بوٹل نیکس جو ہے اسے تین سو میٹر نیچے دو لاشوں کو دیکھا گیا اور بیٹے ساجد ستپارہ کا کہنا تھا کہ مرہوم والد کے دیگر ساتھیوں جان سنوری اور جان پیبلو کی بوڈیز بھی نظر آ رہی ہیں اچھا اب جو ہے اس تدبیر پر غور کیا جا رہا ہے کہ جست خاکی تو کس طریقے سے نکالا جائے گا انہوں نے قوم سے مشن کی کامیابی کے لیے دعاوں کی اپیل بھی کی ہے دوسری طرف اگر ہم بات کریں وزیر اطلاعات گلکن بلتستان فتح اللہ خان صاحب نے علی ستپارہ کی جو ڈیڈ بوڈی ہے جو جست خاکیوں ملنے پر تصدیق تو کی اور ان کا کہنا تھا کہ کے ٹو بیس کیم فور سے علی ستپارہ جان سنوری کی جو ہے وہ ڈیڈ بوڈیز مل گئی ہیں اور دور بھی ان سے لاشوں کی شناف بھی کی گئی ہیں اچھا بیس کیم کے کہا جا رہے کہ قریب لاشوں تک پہنچنے میں وقت لگے گا روہ سال کہا جا تھا کہ فروری کے دوران بلکل پانچ فروری کو کے ٹو پر موسم کی خرابی کے باعث محمد علی ستپارہ سمیت ان کے جو دو ساتھی تھے وہ لاپتہ ہو گئے تھے اور اس دوران پاکستانی آرمی کی جانب سے ان کو تلاش کرنے کے لیے متعدد بار کوششیں بھی کی گئیں آپریشنز بھی کی گئے لیکن تب نہیں ملے تھے لیکن اب جو ان کے صاحبزاد ہیں انہوں نے جا کے یہ سٹارٹ کے ایک موہم انہوں نے اس کی سٹارٹ کیا اللہ کا شکر رکھے ہم ان کی جو ہے نیڈ بوڈیز رہے ہیں موسم اس طرح کے اختصاص گھر نہیں گا اور تب بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ یہی دن ہوں گے جولائی اگست کے کہ جب موسم کچھ بہتر ہو جائے گا اس وقت چانسز بڑھ جائیں گے تو ایسے ہی ہوئے خیر ہم بات کر لیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیرت گلگت بلتستان فتی اللہ خان صاحب فتی اللہ خان صاحب السلام علیکم گوڈ مارننگ محمد علی صدپارہ اور ان کے ساتھیوں کی ڈیڈ بوڈیز کو کیسے لوکیٹ کیا گیا یہ ہمیں بتا دیجئے اور ٹیم میں اس وقت کون کون موجود ہے یہ اس طرح ہے جناب بوٹل نیک جو ایک جگہ ہے یہ تو چوٹی سے تھوڑا نیچے یہ واقع ہے بوٹل نیک جو اس پوری چوٹی کا سب سے خطرناک ایریا بنتا ہے اس ایریا سے بھی نیچے چار سو یا پیٹ نیچے یہ چوٹیز بلی ہیں اس کے بعد پھر اس کے لیے آپریشن شروع ہوا جس میں ساجد علی صدپارہ جو محمد علی صدپارہ ہیں ان کے بیٹے جو شروع کے دن جب پانچ فروری کو انہوں نے جو ایکسرسائز شروع کی تھی وینٹر سمیٹ جو کیا تھا اس میں ساجد علی صدپارہ بھی موجود تھے پرسن شیرپا اور ایلیا جنہیں ایک کینیڈین فلم میکر ہیں یہ سارے اکھٹے تھے انہوں نے یہ تیٹ پوڈیز لوکیٹ کی ہیں اس میں آرمی کے بھی آفیسرز وہاں پہ موجود تھے تو اس طرح سے مطلب پہ لوکیٹ ہو گئی ہیں اچھا اثر یہ بھی بتا دی جی کا کہ محمد علی صدپارہ کو کیا سرکاری پروٹوکول کے ساتھ کسی سے پردخواک کیا جائے گا یقیناً دیکھیں ابھی ساجد علی صدپارہ خود موجود ہیں اس مشن میں شامل سے سرکن اوپریشن ہیں اور ان کے ساتھ بلتستان کے ایک دو اور ایکسپیڈیشنز موجود تھے پھر فورنرز بھی کچھ لوگ موجود ہیں اور اس میں جو تیم ڈیٹ بوڈیز بیسیکلی ہیں ایک جان سونری آئیسلینڈ سے ہیں ایک جان پیبلو یہ چلی سے ہیں جان پیبلو کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کے لوائے کی ان کی ڈیٹ بوڈی ہمارے ملک پیجنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو اتر ہی کےٹو پہاڑ جہاں پہ ہیں ڈیٹ بوڈی وہی پہ چھوڑ دیں اور جان سونری جو آئیسلینڈ کے ہیں ان کے غرصات سے لوائے کین سے رابطے کی گوشش میں ہیں ان کا کیا آگے سے دیمانڈ ان کی ہوتی ہے باقی رہا مسئلہ صدپارہ صاحب کی ان کا بیٹا موجود ہے خود اس جگہ ہے وہ جو چاہے گا ویسے ہی اس کو ہیلیکوپٹر کیونکہ اس وقت سٹینڈ بائی ہیں ریسکیو کرنے کے لیے اس کردو میں بارش اور موسان کی خرابی کی وجہ سے شام تک کام کر سکے لیکن اس کے بعد کام کرنا انہوں نے چھوڑ دیا کیونکہ وہ جو ڈیٹ بوڈی ہیں وہ پھلکل آئیس بنی ہوئی ہیں پرپ بنی ہوئی ہیں جو بڑی مشکل سے اس کو نکالنے کا بھی ایک مرحلہ ہے جو بڑا مشکل ہے کل انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اس کی دیڈ بوڈی کو بالکل نکال لیں گے اس کے پاس اس کی سنافت ہوگی پھر ساجد علی صدپارہ جو بھی فیصلہ کریں گے کہ ان کی دیڈ بوڈی کو ٹھیک کرنا ہے اور دفنانے والا جو بھی معاملہ ہوگا یقیناً ایک اچھے پروٹوکول کے ساتھ ان کو دفنائے جائے گا یہ بھی بتائیے گا ڈیڈ بوڈی اس کو جو نیچے اتار کے لانا ہے یہ مرحلہ کہ لیا جائے یہ مشن کہ لیا جائے یہ کتنا کٹھن ہے اور اس میں کتنا مرحلہ کہ وہ اس مقام سے پہنچے تھے جہاں پہ ٹیڈ بوڈی کی ٹھیک ہے لیکن اس انسان نہیں ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ستائی 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 ستائر فٹ کولندی کے اوپر اچھنی آسانی سے ان لاشوں کو جو پھلکل برف کے ساتھ پرف بنی ہوئی ہیں ان کو ایکسکریٹ کرنا ہے پھر ہیلی بھی وہاں پہ نہیں جا سکتا ان کو ہاتھوں سے اٹھا کے نیچے آپ دیکھے آئیں گے ایک سٹیج تک تب جا کے آپ نے ہیلی پہ ان کو ٹڑھانا ہے تو باقی رہا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جو جان فیبلو ہے ان کی طرف سے ان کے غرصہ کی طرف سے تو کہا گیا ہے کہ ہمیں ڈیڈ بوڈی نہیں چاہیے ان کو ادھر ہی آپ بے شک چھوڑ دیں باقی جان سنیری کے لیے گورنمنٹ آف لیگت پلستان رابطے میں ہے جیسے ہی رابطہ ہوتا ہے جو اس کو اس حساب سے دیکھا جائے اس بارے بتا دیں کیونکہ موسم کے بس طرح آپ نے بات کیا ہے کہ موسم کافی اس کا عمل دخل ہوتا ہے تو اس بار کے موسم سازگار تھا جو آپریشن میں آسانی ہوئی اور جو ڈیڈ بوڈیز ہیں ان کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو گئی موسم دن کے ٹائم میں تو اچھا تھا جس کی ان کو دیکھنے میں آسانی ہوئی اور ڈیڈ بوڈیز وہ لوکیٹ ہو گئی باقی اس آپریشن میں کافی سارے لوگ تھے ایک پسند شرپا ہیں پھر ساجد سپارا خود ہے پھر ایلیا سٹیڈنی یہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ جرمن اس کے کینڈین فلم میکر ہیں اس کے علاوہ ہمارے ادھر گوزالا پر ہنسا کے ایک دو جوان ہیں جو ایکسپیٹیشن کے ایکسپرڈ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہمراہ ہیں تو ٹیم اچھی خاصی ہے ان کی وہ ٹیم لگی بہت شکریہ آپ کا فتح علی خان صاحب سپسکستان سے آپ بات کر رہے تھے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جو بھی آپریشن جاری ہے یہ جلد از جلد مکمل ہو سکے گا ہمیں کتنا وقت لگ سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو ایکسپیٹ کرنا ہے پھر ہیلی بھی وہاں پہ نہیں جا سکتا ان کو ہاتھوں سے اٹھا کے نیچے آپ لے کے آئیں گے ایک سٹیج تک تب جا کے آپ نے ہیلی پہ ان کو چڑھانا ہے تو باقی رہا مسئلہ میں نے آپ بتایا کہ ایک جو جان فیبلو ہے ان کی طرف سے ان کے غرصہ کی طرف سے تو کہا گیا ہے کہ ہمیں ڈیڈ باڈی نہیں چاہیے ان کو ادھر ہی آپ بے شک چھوڑ دیں باقی جان سنیری کے لیے گورنمنٹ آف لگت پھلستان رابطے میں ہے جیسے ہی رابطہ ہوتا ہے جو اس کو اس حساب سے دیکھا جائے اس بارے بتا دیں کیونکہ موسم کے بسنا آپ نے بات کیا ہے کہ موسم کافی اس کا عمل دخل ہوتا ہے تو اس بار کیا موسم سازگار تھا جو کی آپریشن میں آسانی ہوئی اور جو ڈیڈ باڈیز ان کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو گئی موسم دن کے ٹائم میں تو اچھا تھا جس کی ان کو دیکھنے میں آسانی ہوئی اور جو ہیں ڈیڈ باڈیز وہ لوکیٹ ہو گئی باقی اس آپریشن میں کافی سارے لوگ تھے ایک پسند شرپا ہیں پھر ساجد سرپارہ خود ہے پھر ایلی ایک پسند شرپا ہے سیڈنی یہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ جرمن اس کے کینیڈین فلم میکر ہیں اس کے علاوہ ہمارے ادھر گوزالا پر گھنسا کے ایک دو جوان ہیں جو ایکسپیٹیشن کے ایکسپرڈ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہمراہ ہیں تو ٹیم اچھی خاصی ہے ان کی وہ ٹیم لکھی بہت شکریہ آپ کا فتح علی خان صاحب سبسکستان سے آپ بات کر رہے تھے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جو بھی آپریشن جاری ہے یہ جلد از جلد مکمل ہو سکے گا